سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم کیویس ٹیم کے 42 رنز کے حدب کے تاکو میں انگلیش ٹیم مقررہ 50 اورز میں 42 رنز ہی بنا سکی انگلیش ٹیم کو آخری ور میں 15 رنز درکار تھے تاہم کیویس باولا ٹرین بول نے ابتدائی دو گیندوں پر کوئی رنز نہیں بننے دیا جس کے بعد انگلیش بلے باس بینس ٹلوگ نے اگلے گیند پر شاندار چٹا لگا کر اپنی ٹیم کو میچ میں واپس لے آئے چوتھی گیند پر دو رنز لیتے ہوئے اور ترو کی وجہ سے انگلیش ٹیم کو چے رنز مل گئے اور نیزلین شایخین کی امیدیں دم توڑتی دکائی دی تاہم پانچوے بال بار دو رنز لینے کی کوشش میں عادل رشید رن آؤٹ ہوئے میچ کے آخری گیند پر انگلین کا آخر کلالی دوسرا رن بنانے کی کوشش میں رن آؤٹ ہو گیا اور یوں میچ برابر ہو گیا سپر آؤر میں انگلین کی جانب سے بین سٹوک اور بٹلر کلنے آئے جنہوں نے سلہ رنز کا حدب دیا جواب میں نیزلین نے ایک بار پیٹ سپر آؤر میں بھی شاندار مقابلہ کرتے ہوئے میچ تو برابر کیا مگر اس کے باوجود آئی سی سی رول کی وجہ سے انگلین کو والکپ 2019 کا فاتح قرار دیا گیا یاد رہے کہ آئی سی سی ایوٹ میں جس طرح کا مقابلہ 2019 میں ہوا تاریخ میں اسی طرح کا مقابلہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے کیونکہ پہلے میچ میں ہمیں بہت سنسنی خید میچ دیکھنے کو ملا جس کی بدولت میچ برابر ہوا اور اس کے بعد سپر آؤر کرایا گیا جس میں انگلین نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے سپندرہ رنز بنائے اور سلہ رنز کا حدب دیا اس کے آغاز میں بھی نیزلین نے بڑی شاندار مقابلہ کرتے ہوئے میچ برابر گیا مگر اس کے باوجود آئی سی سی رول کی وجہ سے کچھ بانڈریز کا فرق ہوا جس کی بدولت انگلین کو فاتح قرار دیا گیا ہے تو دوستیتی والکپ 2019 میں نیزلین اور انگلین کے فائنل میچ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کمٹس بوکس میں ضرور دے اور کمٹس بوکس میں ہمیں یہ بھی بتائے کہ آج کا فائنل دیکھ کر آپ کو کیسا لگا اس حوالے سے آپ کے کمٹس کا انتظار رہے گا